بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ناظرین آپ کو ایک بہت ہی ہیلڈی صحت بخش ایمینٹی بوسٹر ایک چیز ہے اس کا ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہے پینٹ جیم مارکیٹ میں پینٹ بٹر کے نام سے بہت ساری پروڈکٹس ہیں جن میں تھوڑی سی پینٹ کے ساتھ غیرمیاری کوکنگ آئل فیٹس وغیرہ ملا کے پیسٹ بنا کے پیش کر دیا ہے ہماری لوکل مارکیٹس میں اسی طرح کی پروڈکٹس آتی ہیں جو چیز ہم بتا رہے ہیں یہ بلکل ہی سمپل بہت ہی آسان اور بہت جلدی تیار ہونے والی ہے اس کے بنانے میں صرف تین چیزیں چاہیے آپ کو پینٹس اگر روستڈ پینٹس پہلے سے ہیں تو اچھی بات ہے ورنہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود بھی پینٹس کو دانے نکال کے روست کیا جا سکتا ہے دوسری چیز ایک چھٹکی بھر نمک چاہیے آپ کو تقریباً سو گرام پینٹس کے گریوں کے لیے اور ایک چمچ آپ کو براؤن شگر چاہیے باقی سارا پروسس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہ کوکنگن والف ہے اس میں نہ کوئی آپ نے آگ جرانی ہے اس میں سوائے پینٹس کو روست کرنے کے اگر باہر کسی بھی شاپ سے آپ روستڈ پینٹس لے لیں جن میں نمک لگا ہوا نہ ہو تو یہ پہلا سٹیپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو تو ہم کیونکہ اپنی ہی پینٹس سے خود ہی اس کو تیار کر رہے ہیں تو یہ پینٹس چھیلنے سے لے کے اس کے بعد اس کو روست کرنے تک ہم خود اس کو سارا کچھ خودی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو صرف گرائنڈ کرنا اور نمک ڈال دینا ہے یہ روستنگ کا پروسس ہے ہمارے پاس کیونکہ روستڈ پینٹس نہیں تھی اور پھر فریشنس کے پوائنٹ اف یو سے ہم نے خود ہی پینٹس کو چھیل کے انہیں خود روست کر لیا آرام سے گھر میں آپ خود بھی کر سکتے ہیں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس طرح کی پینٹس دینا چاہیں لیکن پینٹس روستڈ ہوں سمپل قسم کی ان کو نمک لگا ہوا نہ ہو تو یہ آپ کے سامنے پینٹس روست ہو گئی ہیں روست ہونے کے بعد ان کو ہم اب چھلکا بتا رہے ہیں یہ جو پینٹ جیم ہے یہ بسیکلی بہت اچھا انٹی آکسیڈٹ ہے ایمیونٹی بوسٹر ہے کینسر سیلز کی گروہت کو روکتا ہے امریکہ میں یورپ میں بہت کامن ہے وہاں اصل میں جس طرح کی کالٹیک چیزیں ملتی ہیں یہاں ذرا مشکل بڑھاتا ہے وہاں بھی یہ لوگ بہت سارے گھروں میں خود ہی بنا لیتے ہیں عام طور پر یہ بنا لی جاتی ہے اور اس کو بنانے کے بعد کو بہت زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے پینٹس ہم نے گرینڈر میں ڈالیں گے تقیبن سو گرام اور ایک چھٹکی بھر اس میں نمک ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو گرینڈ کر لینا ہے پہلے سٹارٹ میں یہ تھوڑا سا اس طرح پاودر بنے گا اس کے بعد پھر ایک بار گرینڈ کریں گے گرینڈنگ آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو ڈکن کو اٹھا کے میٹیئرل کو مکس کر کے پھر بار بار گرینڈ کرنا پڑے گا تقیبن آٹھ سے دس منٹ لگی جاتے ہیں اس کی گرینڈنگ میں تو یہ دوسری بار ہم گرینڈ کر رہے ہیں اس کو یہ آپ ٹیکسٹر دیکھیں یہ بن گیا اس طرح کا یہ آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا پیسٹ بننا شروع ہو گیا یہ فوری دور پہ نہیں بن جاتا اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اسی طرح تین چار بار کرنے کے بعد الٹیمیٹلی ایک پیسٹ کی شکل بن جاتا ہے یہ اس میں کسی قسم کا آئل کسی قسم کا بٹر یا پانی یا کوئی اور ایملسیفائنگ ایجنٹ نہیں ڈالا گیا یہ صرف پینٹس ہیں اور بلکل معمولی ایک چھٹکی پر نمک ہے اور کوئی چیز نہیں ڈالی اس میں نمک صرف اس لیے کہ نمک ڈالنے سے اس کی شیلف لائف صرف بڑھ جاتی ہے اور تھوڑا سا ٹیسٹ بہتر ہوئے ڈالاتا ہے اگر آپ نمک نہیں بھی ڈالیں گے تب بھی یہ بن جاتا ہے کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد جو دوسری چیز میں چاہیے آپ کو وہ سو گرائم پینٹس کے لیے یہ ایک چمچ ہے تقریبا کوئی دس سے بارہ گرائم براؤن شگر ہے یہ اس میں آپ نے ڈال لی ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر اور یہ اس سے زیادہ ٹیسٹ اس کا بہتر ہوئے ڈالتا ہے اور یہ ہم نے اس کو ایک پار پھر گرائنڈ کیا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ تقریبا پیسٹ کی شکل اس کی بن گئی ہے تھوڑا ہے اس کو منولی ہاتھ سے ہلا لیں گے اور اس کے بعد سے یہ اب ریڈی ٹو ایٹ ہے ریڈی ٹو سرف ہے بیٹ پہ بھی لگا کے کھا سکتے ہیں اور اسی طرح سے سینڈوچ بنا سکتے ہیں اس کے ویسے بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں پینٹس ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے بس یہ زرہ جلدی ڈائیسٹ ہٹاتی ہیں کیونکہ اب یہ گرائنڈ ہو چکی ہے ان کا آئل اس کے اندر ہی مکس ہو گیا ہے سارا کیونکہ جو مارکیٹ میں ملنے والے شگر سے بھرے ہوئے انہلتی جیمز ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان سے ہزار اردھ میں تقریبا کوئی فارٹی ٹو ففٹی پرسنٹ سم ٹائم شگر ہوتی ہے تو یہ اتنے ہیلتی نہیں ہوتے بس فروٹ کا نام ہی ہوتا ہے ان سے بہتر ہے کہ یہ ایمیونٹی بوسٹر ہیلتی اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرا ہوا یہ پینٹ جیم خود بھی گھر پہ تیار کریں اور خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کا بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی